سکارٹلینڈ کے شہر گلاسکو میں کینسر کیر لاہور ہسپیٹل کے لیے فنڈریزنگ چیارٹی ڈینر کا احتمام کیا گیا تقریب میں ہسپیٹل کے سی او پروفیسر ڈاکٹر شہریار نے فلاحی کام کی تفصیل بتائی تقریب میں کانسل جنرل رانا سمر جاوید نے خصوصی شرکت کی فرید انساری کی ریپورٹ دیکھئے سکارٹلینڈ کے شہر گلاسکو میں کینسر کیر لاہور اسپیٹل کے لیے فنڈریزنگ چیارٹی ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں کانسل جنرل رانا سمر جاوید نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی مرد و خواتین کی کثیر تعداد شریک ہوئی تقریب میں کینسر کیر لاہور اسپیٹل کے سی ای او پروفیسر ڈاکٹر شہریار نے اسپیٹل میں جاری فلاحی کاموں کی تفصیل بتائی اور شرکہ کو اسکرین پر اسپیٹل کی پروجیکٹ کے بارے میں آگاہ کیا کانسل جنرل رانا سمر جاوید نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ دیارے غیر میں بسنے والے اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں اور دل کھول کر اتیاد دیتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر شہریار نے تمام کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا یہاں آج گلاسکو میں اسد عبیب صاحب اور ان کی ٹیم نے کینسر کیر ہاسپیٹلین ریسرچ سینٹر کے لیے ایک فنڈ ریزنگ ڈینر کا احتمام کیا یہاں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور ہماری بہترین حوصلہ فضائی کی اور ڈونیشنز دی کینسر کیر ہاسپیٹلین ریسرچ سینٹر لاہور پاکستان کا ایک ایسا ہسپتال ہے جہاں کینسر کے علاج کی تمام سہولیات فری دی جاتی ہیں یہاں پہ ریڈیشن سے علاج کیا جاتا ہے کیمو تریپی سے اور سرجی سے یہ تمام علاج فری ہیں اس اسپتال میں جو ہے پیلیٹیو کیر کا دارہ قائم ہے ایمیجنسی روم ہے یہاں میمو گرافی کی صورت مجسر ہے ہر لحاظ سے ایک جدید اسپتال ہے یہ آج کا پروگرام بہت اچھا تھا یہ اسد صاحب نے اور شہزاد اور عباس نے ارینج کیا تھا اور یہاں فریکی نائس فنکشن میں بہت غزارہ تارک میں بہتدار ہوں ہر لیکن دکٹر شہریہار سے پہتے ہیں یہ ہاؤسپٹل ہے ایک ایسٹ ہے ایک چلی آپ لوگوں کی اسی شمولیت بہت اچھی رہی یہاں پہ گلاسگو میں اچھا کراؤڈ تھا جی اسلام علیکم ہمیں گلاسگو میں ریور پیلس میں کینسر کیئر ہاؤسپٹل کی طرف سے سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے ہم نے انویٹیشن دی تھی اور فانڈ ریزنگ کا ڈینر تھا اور بہت لوگ ایک اچھی خاصی گیادرینگ تھی اور فانڈ بھی اچھے خاصے کٹھے ہوئے ہیں اور ہم تمام دوستوں کا شکریہ دعا کرتے ہیں جو انہوں نے پارٹی شپیڑ کی آج گلاسکو میں یہ کینسر ریسرچ انسٹیٹوٹ والوں نے جو ایک چیریٹی ڈینر کیا تھا جس کو شباز صاحب اصد صاحب اور شہداد صاحب نے ارینج کیا تھا جس میں کانسر جنرل پاکستان سمر رانہ سمر صاحب اور تمام شہر کے امادین شامل تھے بہت اچھا کاز تھا بڑا نوبل کاز ہے ہمیں بڑھ چڑھ کر جنرل اس میں جنرلسی رینڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ملک میں بہت کینسر پیشنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں جو کینسر انسٹیٹوٹ والے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں گلاسکو لوگوں کا شکریہ جی آج خالد جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کینسر کیر ہاسپنل لاہور کی ٹیم یہاں پہ تشریف لائی ہے اور میاں آسد آباس آہ اور آباس نے جو ہے ان کے لیے آج کالا ڈینر کا احتمام کیا ہے جس کے اوپر گلاسکو کی چیدہ چیدہ شخصیات پہ انوائٹ کیا گیا ہے اور ان کے لیے ان کے نیک کام کے سنسلے میں آہ ڈونیشنز کا بھی جو ہے وہ لوگوں نے آناؤنس کیا یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے ماشاءاللہ یہ بڑا ہال نیول کی جو ہے وہ پیشنٹس کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں بداؤنگ ڈیفیکٹ کی جی کو تیسے گریڈ پہ ہے یا چوتھے سٹیج پہ ہے اور فری آف کاز یہ پاکستان کی سب سے بڑی کینسر کی جو فیسلیٹی ہے جو مریضوں کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور لاہور اس کے تستیاب تقریب کے شرکہ نے دل کھول کر اتیاد دیئے اس موقع پر قیسر محمود قبال اور ان کی ہمنوا نے اپنا کلام سنا کر شرکہ کے دل جیت لئے اور خوب داد وصول کی فرید انساری دنیا نیوز اسکارٹ لائنڈ